بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان ہے ایت رہن والا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے چنہ چاٹ سو چنہ چاٹ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے چنے ہمیں چاہیے یہ میں نے دو کپ لی ہیں جن کو میں نے اوورنائش سوک کیا تھا اور میں نے اس کو بوائل کر لیے سال ڈال کر یہ بوائل ہے بوائل ہمیں چنے کر لی ہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے یوجرٹ ہمیں چاہیے 1 cup عملی کی چٹنی چاہیے یہ میری ہوم مڈا ہے تو اس کا لنکھ میں آپ کو دے دوں گا اپنی ویڈیو میں اور یہ پودینے کی چٹنی ہے یہ بھی ہمیں چاہیے یہ بھی میری ہوم مڈا ہے اس کے لئے ہمیں چاہر پاپری چاہیے یہ بھی میری ہوم مڈا ہے اور اس ٹماتر ہمیں چاہیے 1 سمال سائز کا جس کو بڑک چوب کر لینا آپ نے دنیا ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون جس کو فائنلی چوب کر لیں آلو ہمیں چاہیے 2 لارڈ سائز کے بوائل جن کو ہم نے سمال پیسیز میں کیوبز میں کٹ لیا ہے 1 لارڈ سائز کا ہمیں اونین چاہیے اس کو بھی تھن لی کٹ لیں گرین چلیز ہمیں چاہیے 2 جس کو بڑک میں نے چوب کر لیا بہت زیادہ فائنلی اس کے علاوہ مسائلوں میں ہمیں چاہیے چھاڑ مسائلہ ہمیں 1 ٹی سپون چاہیے سالٹ ہمیں 1 ٹی سپون چاہیے ہاف لیمن کا ہمیں جوس چاہیے شوگر پاوڑر شوگر ہمیں یوس کار رہے ہیں اس کو یہ ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون ریڈ کرش چلیز چاہیے ہمیں 1 ٹی سپون اور بھونا اور پیسہ ہوا جو زیرہ ہے وہ ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون اب ہم اپنی چنہ چاٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چنے میں ڈال لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں اپنے آلو پیاس اور گرین چلیز کو ایڈ کر دینا ہے ایڈ ہو گیا ہے اسی میں ہم نے اپنے سارے مسائلیں ایڈ کر دینا ہے تماماٹر اور دھنیا اس کو بھی ایڈ کر دیں گے ہاف لیمن کو سکیز کر لیتے ہیں سب چیزوں کو ڈال کریں اب ہم نے اس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اپنی پلیٹنگ کرتے ہیں یہ ریڈی ہیں کھین پلیٹنگ کرنا ہی پلیٹنگ کرنے جیشن پلیٹنگ کریں اچھے طور پیٹنے میں پورشن پیٹنگ کریں دگیسوں نے پورشن پلیٹنگ کریں پلیٹنگ کریں پشن کرامکڑ کھین کریں اسی پیٹنگ کریں ٹارٹ میں اپنی پورشن پلیٹنگ کریں ا simس ٹور پلیٹنگ Unterstützung کھینکریں تھوڑا سا بھیٹ کر لیں گے یوگر آپ نے مرضی سے ایڈ کر لیں جتنی آپ ڈالنا چاہیں میں 4 ڈبل سپون ڈال رہی ہوں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یوین چٹنی ہم نے 1 ڈبل سپون ڈال رہی ہے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دینی ہے امڈی کی چٹنی وہ بھی میں 1 ڈبل سپون ڈال رہی ہوں اب اپنے فلیور کے مطابق ڈال لیں اسے اوڈال دیتے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے اس کی خوبصورتی کے لئے گارنش کریں گے اور اب ہم نے اس کے اوپر سے چاڑ پاپری ایڈ کر دینی ہے لانسٹ میں بہت تھوڑا سا اوپر سے ہم اس پہ چاڑ مسالہ سپنگل کر دیں گے تیار ہے ہماری مزدار سی چنہ چارٹ یہاں آپ اس کو چاڑ پاپری بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو اپنی فیملی اور فرن سے شیئر بھی کر سکتے ہیں پلیز لائک مائی ویڈیو شیئر اور سبسکرائب تو مائی چینل دعاوں میں یا رکھئے گا تھنکس فور واشنگ